ہیلو دوستو آپ سب کا ساتھ ایک ہے میرے یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ مالج میں تو یہ جتنی بھی جانکاری ہے ساری انٹرنیٹ سے لے گئی ہے تو اس ساری جانکاری کو مالجے میں انٹرنیٹ ہے تو دوستو میرا نام ہے حال جن آئیے دیکھتے ہیں دوستو آپ سب لوگ تو بہت سے بگیانکوں کو جانتے ہوں گے جیسے تھوماس جنہوں نے مانویتیازوں بہت اچھے عشقار کیے اور جنہوں کو آج بھی یارز کیا جاتا ہے لیکن دوستو کچھ ایسے وگیانک بھی ہیں جنہوں نے بہت ہی امدہ عشقار کیے مانویتیاز میں لیکن ان کی پہچان دنیا سے اتنی پریچت نہیں ہے انہی میں سے ایک وگیانک ہے نکولا ٹیسلا جن کا جنم دس جولائی کو ہوا تھا کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تھے تک بہت زوروں سے بھیلی کڑ کر ہی تھی جس کی وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ ان کا بجلی کے ساتھ بہت ہی کیارہ تعلق تھا سن انیس سو ترانوے میں نکولا ٹیسلا نے وائلس کمیونکیشن کے اوپر اپنے ویچار پرستط کیے لیکن جن کی وجہ سے انہیں کچھ لوگ پاگل کہنے لگے لیکن کی وہ مانتے تھے کہ نہ کبھی وائلس کمیونکیشن جیسے کوئی چیز ہے اور نہ کبھی ہوگی کہتے ہیں کہ نکولا ٹیسلا کا دماغ بہت ہی زیادہ تیز تھا اگر وہ کسی کتاب یا کسی چیز کو یاد کر لیتے تھے تو وہ اسے بینہ دوبارہ دے کے ہی لکھ سکتے تھے یا یاد کر سکتے تھے ٹیسلا کا ایک سپنا یہ بھی تھا کہ وہ ایک ایسا عوشکار بنانا چاہتے تھے جس سے پوری دنیا کو مفت میں بجلی مل سکے لیکن ان کا یہ سپنا سپنا ہی رہ گیا کیونکہ جو پیسے انہیں اس عوشکار کو بنانے کے لیے چاہے تھے وہ اکٹے نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ان کا یہ سپنا سپنا ہی رہ گیا اگر وہ اس عوشکار کو بنانے میں کامیاب رہتے تو کیا پتہ آج ہم بھی اس عوشکار کی مدد سے مفت میں بجلی استعمال کر رہے ہوتے کیافترین کے نکولا ٹیسلا بہت ہی زیادہ مہنتی تھے اور وہ دن کا آدھے سے زیادہ سمیں اپنا لیبوریٹری میں ہی بتاتے تھے اور وہ رات کو صرف دو گھنٹے کے لیے ہی سوتے تھے سن 1910 میں انہوں نے فلائنگ مشین کے اوپر بھی کچھ ایکسپیرمنٹ کیے جن کی وجہ سے لوگوں نے انہیں تانہ دینا شروع کر دیا کہ ان کا ایلینز کے ساتھ کچھ سمبند ہے جن کی وجہ سے نکولا ٹیسلا نے اپنا فلائنگ مشین کا پورا وچار ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ کچھ سمیں کے لیے انہوں نے تھامس الوائیڈیسن کے ساتھ بھی کام کیا جس دوران دونوں ایک ایسی مشین بنا رہے تھے جس کی مدد سے امریکہ کے جہاز جنگ میں گائب ہو سکیں کہتے ہیں کہ نکولا ٹیسلا کا کبوتروں کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب ہیچتا تھا ویک کافی بار پارک میں جاتے تھے اور کبوتروں کو دانہ کھلایا کرتے تھے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی دن وہ پارک میں نہیں جا پائیں تو وہ کسی انہیں وقتی کو کچھ پیسے دے کر کہتے تھے کبوتروں کو دانہ کھلانے کے لیے انیس سو تیس میں نکولا ٹیسلا نے ایک خطرناک ہتھیار بنایا تھا جسے انہوں نے ٹیلی فورس کا نام دیا تھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہتھیار ایک وار میں دس ہزار دشمنوں کے جازوں کو اسمان سے مار گرا سکتا ہے ان کا مکھے کام آلٹرمیٹنگ کرنٹ کے اوپر تھا اور جو بھی آج ہم سب کی چیزیں آلٹرمیٹنگ کرنٹ کے اوپر چل رہی ہیں وہ سب انہی کی دین ہے ان کا دہانت کورونورک رومبروسی سے ہوتل نیو یورکر میں ہوا تھا کہ مرنے کے بعد دو ہزار تیرہ میں جا کر ان کا ایک پتلہ بنایا گیا جو کی کیلیفورنیا میں ہے اس پتلے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پتلہ وائی فائی ہارٹ سپارٹ کی طرح کام کرتا ہے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے جو کی بالکل فری ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں گا وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنس کا شیئر ضرور کریں